بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دفعہ کسی حاملہ ہرن کو بچہ جنم دینے کی حاجت تیشہ ہی تو اس نے دریاء کے گنارے پر مجود جنگل کی راہ استیار کی پھر یوں ہوا کہ اچانک موسم خراب ہو گیا اسمان سے بجلی کیری تو جنگل میں آگ لگ گئی گبرائٹ میں ہرن نے جان بچانے کے لیے آس پاس دیکھا تو ایک شکاری نشانہ بنا رہا تھا دوسری طرف شیر تھا ہرن کو الجن ہوئی کہ اس پھیلتے ہوئی آگ میں جل کر مرنا ہوگا یا دریاء میں دوب کر جان دینی ہوگی یا شکاری مار دے گا یا پھر شیر اپنے بھوک مٹانے کے لیے نوالہ بنا لے گا ہر سمت خطرہ فرار کی کوئی راہ نہیں تھی اس وقت ہرن کے اختیارے میں جو ج تھا وہ کرنے کا فیصلہ کیا کیا یعنی پدائش پر توجہ دی مرکوس کی پھر ایسا ہوا کہ شکاری نے نشانہ لگایا تو اسمان پر بجلی چمکی اس کی آنکھیں اچانک بند ہو گئی اور تیر شیر کو جا لگا زوردار می برسا جنگل میں پھیلتی آگ ایک دم بج گئی پھر ان کو اس کے خالق نے بچا لیا زندگی میں جب کبھی مشکلات و مسائب چاروں طرف سے گھیر لیں تو اس وقت وہ کام کرو جو آپ کے کر سکتے ہیں باقی چیزیں اس ازاد کے لیے چھوڑ دیں جس نے نظام عالم کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے وہی آپ کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ آج کی میری ویڈیو دنی ہی اگر آپ کو پسند آئی تو لائک اور شیئر کریں اور سکسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میری ہارانے والی ویڈیو آپ کو جلدہ حاصل سکیں اللہ حافظ